لبائیر 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 یا رسول اللہ رب نحمدو و نصلی و نسلمو اللہ رسول کریم اما پاد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و سیجنبها الاتقاہ صدق اللہ العلی العظیم مبلغنا رسول نبی کریم الامین و لحنو علی ذالکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائمًا ابدا علا حبیبِکا خیرِ الخلقِ قُلْ لِحِمِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ معزز و خطرم محفلِ مقدس میں شرکت کی سعادت پانے والے عاشقانِ رسول و غلامانِ آل وَأَصْحَابِ رسول السلام علیکم ورحمت اللہ یہ اللہ کے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں خراجِ تحسین اور عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا اعتماد کیا تو تبریق و تحسین پیش کرتا ہوں محترم جناب میاں صاحب کو عقیم صاحب کو سالانہ اس قسم کی تقریبات مناکد کرتے رہتے ہیں اور علماء کرام کو بلا کے آلِ سنت و جماعت کے عقائد کی ترجمانی کراتے رہتے ہیں اللہ پاک ان کے علم، عمر، اخلاق، اخلاص اس میں مزین مرکتیں عطا فرمائیں میں ذرا خراسہ بیمار سا بھی رہتا ہوں اس وقت سے گزارش کی تھی کہ میری آذری ذرا پہلے شروع میں لگ جائے کیونکہ محفل تو اللہ کے فضل و کرم سے چلے گی اور بزرگ ہستیاں تشریف لاتی رہیں گی یہ ذار خیال ہوتا رہے گا میں نے دو عقیدے، دو نکتے، دو مسئلے ارز کرنے ہیں نمبر ایک کہ سب سے افضل نبیوں کے بعد نبیوں کے بعد افضل البشر کہلو یا افضل الخلق میں کہہ دیا کرتا ہوں وہ ذات صرف سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو یہ اور دوسرا یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے ایمان کون لائیا ہے سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت وہ بھی صدی کے اکبر ہے بس ان دو نکتوں پر توجہ رہے مختصر سے گفتبو کیا کرتا ہوں تو پہلا ہے نظریہ عقیدہ کہ سب سے افضل اور عالی ذات سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عقیدہ کس کا ہے امام جلالدین سیوتی نے بتا دیا اجمعہ اہل السنت امام جلالدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اجمعہ اہل السنت انا افسل البشر بادل انبیاء ابو بکر میں صدی تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت جن کا یہ عقیدہ ہے تو اگر میں قضیعہ کا حکس کرلوں تو پھر یوں بنے گا جن کا یہ عقیدہ ہے وہی اہل سنت و جماعت ہے جن کا یہ عقیدہ ہے وہی اہل سنت و جماعت ہے جن کا یہ عقیدہ نہیں وہ کچھ ہو سکتے ہیں اگر اہل سنت و جماعت ہو نہیں ہو سکتے ہیں تو جو لوگ صحابہ کی عظمت کی آڑ میں صحابہ کی محبت کا دعویٰ کر کے آل بیعت کی شان میں تنکیز کرتے ہیں سچی محبتوں کے دل میں نہیں اس پاسدے دعویٰ کہہ رہا ورنہ حقیقی محبت کسی کے دل میں صحابہ کی ہو وہ آل بیعت کی شان گھٹا سکتا ہی نہیں وہ صحابہ کو پسند ہی نہیں تو کچھ لوگ ہو اور کچھ ہو ہیں جو آل بیعت کی عظمت اور ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں صحابہ اکرام کی وہ بھی صرف دعویٰ ہے سچی محبت آل بیعت کی جس کے دل میں ہوگی وہ کبھی صحابہ کی توہین گستاخی کر سکتا ہی ہے تو یہ دونوں عقیدے رکھنے والے دونوں کا بیڑا غرق ہے صحابہ کی محبت کی آڑ میں آل بیعت کی توہین کرے ان کا بھی بیڑا غرق ہے اور آل بیعت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی کرے ان کا بھی بیڑا غرق ہے تو بیڑا پار کس کا ہے وہ آل حضرت نے بتا دیا آل سنت کا ہے بیڑا پار آل سنت کا ہے بیڑا کیوں صحابہ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ادرت رسول اللہ تیری کے لبائق پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل ریزوی نیٹرک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بڑھ وقت پہنچ سکے بیڑھ وقت پہنچ سکے